پولیورٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دا فیکلٹی کہانے کی شروعات میں ہمیں ہائی سکول کے کچھ بچوں کو فٹبال کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یہ امریکن فٹبال ہے اور ان سب بچوں کو ان کا کوچ پریکٹس کروارا ہوتا ہے پر کوچ کو کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں لگتی اسی لئے وہ سب کو جانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد کوچ دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر سے کچھ عجیب سے چیز بھار آ رہی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے دبا دیتا ہے اب شام کو سکول میں پرنسپل اور ٹیچرز آپس میں مل کے سکول کے بجٹ کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں میٹنگ ختم ہونے کے بعد سبھی ٹیچرز چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں پرنسپل اور ڈراما ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ڈراما کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پرنسپل کو یاد آتا ہے کہ چابیاں اندر ہی چھوٹ گئی ہیں وہ اندر چابیاں لینے جاتی ہے جیسے ہی وہ چابیاں لے کر باہر آ رہی ہوتی ہے فٹبال کوچ اس کا راستہ روک کر کہتا ہے کہ مجھے ایک پینسل دو پرنسپل اسے پینسل دیتی ہے جس پینسل سے وہ پرنسپل کو زخمی کر دیتا ہے پرنسپل کے ہاتھ میں جو چابیاں ہوتی ہے وہ اس سے کوچ کے مو پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب کوچ اس کا پیچھا کرتا ہے پرنسپل کسی طرح سے مینڈور تک پہنچ جاتی ہے لیکن اسے کوچ نے بند کر دیا ہوتا ہے اس پر تالہ لگا ہے اور چابیاں اسے ایک بار پھر سے آفیس سے لانی ہوگی وہاں پر ڈراما ٹیچر ہوتی ہے وہ کہتی ہے تم جلدی سے چابیاں لاؤ اس کے بعد ہی تم یہاں سے نکل سکتی ہو اور اب پرنسپل ایک بار پھر سے چابیاں لینے جاتی ہے وہ کسی طرح سے کوچ سے بستے ہوئے چابیاں لے آتی ہے جس کے بعد وہ لوگ کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی پیچھے سے کوچ آ جاتا ہے پر اس سے پہلے کی کوچ پرنسپل تک پہنچتا پرنسپل لوگ کو کھول کر بہار آ کر ایک بار پھر سے لوگ لگا دیتی ہے یعنی کی کوچ اندر بند ہو چکا ہے بہار ٹراما ٹیچر ہوتی ہے جو اچانک سے سیزرز اٹھا کر پرنسپل کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اگلی صبح ہمیں سکول کے سٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے جس میں کیسی نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو بہت ہی شریف ہے لیکن سب بچے اسے بھولی کرتے ہیں اب جب کیسی گراؤنڈ میں ہوتا ہے تو اسے وہاں پر ایک عجیب سا جیب ملتا ہے جسے وہ اپنی سائنس لیب میں لے آتا ہے جہاں سبھی سٹوڈنٹس اور سائنس لیب کے جو ٹیچر ہیں وہ بھی اسے دیکھتے ہیں پر وہ انیکٹیو ہے یعنی کی اس میں کوئی حلچل نہیں ہے پر گلتی سے اس جیب کے اوپر پانی گر جاتا ہے جس کے بعد اس کے اندر حلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹیچر یہاں پر اس جیب کو پانی کے ایکوئریم کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جب وہ اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک جیب دو جیب میں بدل جاتا ہے یہ مچھلی کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے ٹیچر اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جیب ان کی انگلی کاٹ لیتا ہے جس سے ان کی انگلی سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اب ٹیچر کہتے ہیں کہ ہم اسے ریسرچ کے لیے یہاں سے دوسری لیب میں بھیجیں گے وہی ہم اسکول کے ایک سٹوڈنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو شاور میں نہ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی ٹیچر وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یہاں پر جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ ان کی دماغی حالت خراب ہو گئی ہے پر تبھی اچانک سے ان کے بال اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور اگلے پل ٹیچر کی مرتی ہو جاتی ہے جو دیکھ کر وہ سٹوڈنٹ ڈر جاتا ہے اور اب وہ کیسی کے پاس جاتا ہے اس کے بعد کیسی اور سٹوڈنٹ دونوں کے دونوں ڈراما ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اور اس ٹیچر کی مرتی کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں ڈراما ٹیچر کہتی ہے کہ ان کی طبیت بہت وقت سے خراب تھی اسی لئے شاید ان کی مرتی ہوئی ہے ڈراما ٹیچر ان سے بات کرتے ہوئے لگاتار کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں بھار ہمیں کوچ کو دکھایا جاتا ہے جو پانی میں بھیگتے ہوئے لگاتار کھڑکی کے اندر عجیب طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیسی اور اس کا فرینڈ یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد کیسی اپنی کلاس فیلوڈ ڈلائیلہ سے ملتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے لیکن ڈلائیلہ اسے پسند نہیں کرتی اس کا کوئی اور بوائی فرینڈ ہے اور اب ان دونوں کو لگتا ہے کہ سکول میں کچھ نہ کچھ عجیب چل رہا ہے اب جب یہ دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی نہیں لگتا ہے کہ کمرے کے اندر کوئی آ رہا ہے اسی لئے دونوں کے دونوں چھپ جاتے ہیں اور اب یہاں پر ڈراما ٹیچر اور کوچ آتے ہیں کوچ کئی دنوں سے بہت پانی پی رہے ہیں ڈراما ٹیچر کے ہاتھ میں جو پانی ہوتا ہے وہ اسے اپنے فیس کی اوپر فیک دیتی ہے اور اب یہ دونوں باتیں کرتے ہیں کہ سکول کے جتنے بھی ٹیچر سے ان سب کو ہم نے اپنا شکار بنا دیا ہے اور اب سٹوڈنٹس کی باری ہے تب ہی یہاں پر سکول کی نرس آ جاتی ہے جسے دیکھ کر کوچ کو کچھ ہونے لگتا ہے اس کا روح بدلنے لگتا ہے وہ اس نرس کو پکڑ کر اپنے مو سے اسی طرح کے ایک جیب کو نکالتا ہے جو پانی کے اندر چھوڑنے کے بعد دو جیب میں بدل گیا تھا جس نے سائنس ٹیچر کی انگلی میں کاتا تھا اور اس جیب کو وہ اس کے کان کے اندر چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے چھپ کر کیسی اور ڈلائیلا دونوں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ڈلائیلا کی چیخ نکل جاتی ہے کوچ کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی انہیں چھپ کر دیکھ رہے جو کی دروازے کی پیچھے ایلمیرا کے اندر ہے وہ ایلمیرا کا دروازہ کھولتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو بکڑتا کیسی اس کے اوپر حملہ کر کے ڈلائیلا کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاتا ہے راستے میں انہیں پرنسپل بھی ملتی ہے جس کے اوپر ڈراما ٹیچر نے حملہ کیا تھا جسے اس نے مار دیا تھا پر اس وقت وہ بلکل ٹھیک ہے پر اس کے ہاں بھا اور دیکھنے کے طریقے سے ساپ ساپ پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ڈراما ٹیچر اور کوچ کی طرح بدل چکی ہے کیسی اور ڈلائیلا یہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس کے کچھ دیر کے بعد کیسی یہاں پر پولیس کے ساتھ آتا ہے پولیس کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کس طرح سے کوچ نے نرس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیا تھا پر یہاں پر نہ تو کوئی خون کا نشان ہوتا ہے ساتھی نرس بھی پوری طرح سے ٹھیک ہوتی ہے جس وجہ سے کیسی کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتا حالکہ ڈلائیلا کو پتا ہے کہ کیسی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے پولیس آفیسر بہار آتا ہے تو وہ پوری طرح سے بدلہ ہوا ہوتا ہے جس سے کیسی سمجھ جاتا ہے کہ پرنسپل نے اسے اپنی طرح بنا دیا ہے جس کے بعد پرنسپل کیسی کی مام سے کہتی ہے کہ میں اکیلے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کیسی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی مام کو بھی پرنسپل بدلنا چاہتی ہے کیسی کہتا ہے کہ میری طبیت خراب ہو رہی ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں جس وجہ سے کیسی کی مام اسے گھر لے آتی ہے گھر آنے کے بعد کیسی کے ڈیڈ اسے بہت ڈاٹتے ہیں کہ سکول میں سبھی ٹیچرز کے سامنے جھوٹ بول کر اس نے ان کی انسلٹ کروای ہے اسی لئے اس کے ڈیڈ اس کے سبھی گیجٹس اس سے لے لیتے ہیں ساتھ ہی اس کے انٹرنیٹ کو بند کر دیتے ہیں اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی سے سمپرک نہ کرے اپنے مام ڈیڈ کے جانے کے بعد کیسی ڈلائیلا کو میل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے ڈلائیلا نے بھی دیکھا ہے پر اس کا انٹرنیٹ آف ہے وہ کھڑکے سے بہار جانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سڑک پر اس کے گھر کے باہر اس کے ٹیچرز کھڑیں جو اسی کا انتظار کر رہے ہیں وہ ڈر کر نیچے گر جاتا ہے اور اب اس کے ٹیچر اس کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں پر اس سے بہلے کیوں کیسی کو پکڑ پاتے گرنے کی آواز سے کیسی کے ڈیڈ باہر آ جاتے ہیں اگلی صبح کیسی کے ڈیڈ اسے سکول چھوڑنے آتے ہیں دراصل کیسی سکول نہیں آنا چاہتا تھا لیکن اس کے ڈیڈ اسے زبردستی سکول لے آئے ہیں جہاں سکول کے سٹاف روم میں ہمیں سبھی ٹیچرز کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں دراصل وہ جیو جو انسان کے کان کے راستے اس کے شریر کے اندر جاتا ہے اور اس کے شریر پر پوری طرح سے اپنا قبضہ کر لیتا ہے اسے طاقت کے لئے زندہ رہنے کے لئے پانی کی بہت ضرورت ہے اسی لئے سب کے سب ٹیچرز بہت زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں اب اسکول میں کان چیک کرنے کے لئے کیمپ لگایا جاتا ہے جس میں سبھی سٹوڈنٹس لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز سب سٹوڈنٹ کے کان میں اس جیو کو ڈال کر ان سب کو بدلنا چاہتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبھی سٹوڈنٹس بہت زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے کان کو چیک کروانے کے لئے گیا تھا وہ سب کے سب بدل چکے ہیں وہی ہمیں کیسی اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کیسی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایلین جیو ہے جو انسانوں کے اوپر اپنا قبضہ کر رہا ہے تمہیں یاد ہے میں گراؤنڈ سے ایک جیو کو لائے تھا جسے ہم نے پانی کے اندر ڈالا تھا اور وہ دو جیو میں بدل گیا تھا وہ لائبریری میں ہے مجھے لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے ہمیں لائبریری جا کر اسے چیک کرنا چاہیے اور اب یہ لائبریری آ جاتے ہیں اور جب یہ پانی میں دیکھتے ہیں تو وہ جیو پانی میں نہیں ہوتا اب یہاں پرینی کے ساتھ پڑھنے والا ایک لڑکا زی کے اپنے دوست کے ساتھ آ جاتا ہے زی کے پڑھنے میں بہت ہوشیار ہے لیکن وہ بہت گرت کام کرتا ہے دراصل وہ نشیلی چیزیں بنا کر اسکول میں سٹوڈنٹس کو پین کے اندر چھپا کر بیجتا ہے زی کے جب ان کی باتیں سنتا ہے تو اسے ہسی آتی ہے اور تب ہی وہاں پر سائنس ٹیچر بھی آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں اس جیو نے کاٹا تھا اور اب یہ اس جیو کے بارے میں سائنس ٹیچر سے پوچھتے ہیں وہ ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا زی کے ان کی ڈسکشن سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اسی لئے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے پر سائنس ٹیچر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ ان سب کے اوپر حملہ کرتا ہے پر زی کے اسے زخمی کر دیتا ہے وہ زی کے پر کابو پا کر اب اس کے کان میں اسی جیو کو ڈالنے والا ہوتا ہے زی کے کے ہاتھ میں جو پین ہوتا ہے جس میں نشیل پدارت ہے اس پین کو ٹیچر کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب زی کے کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ سب کے سب سچ کہہ رہے ہیں اسی لئے سب کے سب زی کے کے گھر جاتے ہیں جہاں پر ہم اس کی لیب کو دیکھتے ہیں جس میں وہ نشیل پدارت بناتا ہے انہیں پتا چل چکا ہے کہ اس جیو کو ان سب ہی انسانوں کو جو بدل چکے ہیں نشیل پدارت سے مارا جا سکتا ہے لیکن سب سے پہلے اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ اس جیو کو ایک چوہے کے پاس ڈالتے ہیں جس کے بعد اس جیو کے اوپر پانی ڈالتے ہیں جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور چوہے کے کان میں گھس کر پوری طرح سے چوہے کو بدل دیتا ہے اب یہ اپنی بات کو کنفرم کرنے کے لیے اسی جیو کے اوپر نشیل پدارت کو ڈالتے ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیراسائٹس ہیں جو کی انسان کے اندر رہ کر ان کی باڈی پر اپنا پورا گبزہ کر لیتے ہیں انہوں نے اپنی سائنس کی تھیری میں پڑا تھا کہ اس طرح کے پیراسائٹس کی ایک کوئن ہوتی ہے اگر اسے مار دیا جائے تو سب کے سب پیراسائٹ یعنی کہ سب کے سب ایلینز مارے جائیں گے پر انہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ کس کی باڈی کے اندر ان پیراسائٹس کی ان جیووں کی کوئن ہے اب یہ تیہ کرتے ہیں کہ سب کے سب بھی اس نشیل پدارت کو لیں گے تاکہ اگر ان میں سے کوئی بھی انفیکٹڈ ہوا تو وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا ایک ایک کر کے سب بھی اس دوا کو اس نشیل پدارت کو لے لیتے ہیں پر جب ڈلائلہ کی باری آتی ہے تو وہ اس نشیل پدارت کو انہل کرنے سے منع کر دیتی جس سے سب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہے اس کی باڈی میں بھی وہ جیو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں پر وہ بہت طاقتور ہے وہ ان کی پوری لیب کو نشٹ کر کے یہاں سے بھاگ جاتی ہے زیکی اور اس کے سبی دوست سبی نشیل پدارتوں کو لے کر سکول آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ڈلائلہ سکول ہی آئی ہوگی کیونکہ سکول میں آج اینول فٹبال میچ ہے انہیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہاں پر سب کو اپنی طرح بنانے والے ہیں انہیں شک ہوتا ہے کہ پرنسپل کے اندر ہی ان جیووں کی کوئن ہوگی اسی لئے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں اور اس کے اوپر انہیں شیل پدار ڈال کر اسے ختم کر دیتے ہیں اور ان کا شک غلط ہوتا ہے کیونکہ باہر ہمیں کوچ کر اس کی پوری ٹیم کو بارش میں بھیگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی سب کے سب جیو پوری طرح سے ٹھیک اور سرکشت ہیں جو انسانوں کے اندر ہیں جنہیں پانی سے شکتی ملتی ہے اور جیسی انسان ڈرائی ہو جاتا ہے تو ان سب کی موت ہو جاتی ہے اور ایک یہی کارن ہوتا ہے کہ نشیل پدارت سے جیو مارے جاتے ہیں کیونکہ نشیل پدارت انسان کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹڈ کر دیتا ہے جس سے اس کی باڈی پوری طرح سے سوک جاتی ہے اور جیو باڈی کے اندر ہی مارا جاتا ہے اب جب یہ سب کے سب ایک روم میں ہوتے ہیں تبین کا ایک ساتھی آتا اور بتاتا ہے کہ بھار کوچ اور اس کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ سب کے سب ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں وہ اندر آنا چاہتا ہے زیکے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں ٹیسٹ دینا ہوگا اس نشیل پدارت کو تمہیں انہیل کرنا ہوگا زیکے اسے نشیل پدارت کی ٹیوب دیتا ہے لیکن وہ نیچے گرا دیتا ہے جس سے سمجھ جاتے ہیں کہ ایلین جیو نے اس کے شریر پر بھی اپنا قبضہ کر لیا ہے ان کے پاس سب نشیل پدارت نہیں ہے زیکے کہتا ہے کہ سارا کا سارا پدارت میری گاڑی میں ہے کیونکہ جتنا بھی نشیل پدارت ہی یہاں پر لائے تھے انہوں نے پرنسپل کے اوپر فیک کر اسے مار دیا اب زیکے اور کیسی دونوں کے دونوں اس کی گاڑی کی طرف نکل پڑتے ہیں لیکن تب ہی کوچ اپنی ٹیم کے ساتھ ان دونوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کہ اسی گاڑی کے اندر چھپ جاتا ہے جہاں پر ڈلائیلا ہوتی ہے پر وہاں پر نشیل پدارت نہیں ہوتا تب ہی ایک ٹیچر اس کی اوپر حملہ کر دیتی ہے جس سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اب ٹیچر کے سر کو دکھایا جاتا ہے جو اس کی باڈی سے الگ ہو چکا ہے وہ ایک کیڑے کی طرح باڈی تک جا کر ایک بار پھر سے باڈی سے جڑ جاتا ہے وہیں ہمیں کیسی اور زیکے کی دو ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اپنا روپ بدل کر بہت بڑے ایلین میں کنورٹ ہو جاتی ہے دراصل جب اس سب کے سب زیکے کے گھر پر تھے تو اس نے اس نشیل پدارت کو نہیں لیا تھا بلکہ اسے لینے کا صرف ناٹک کیا تھا اور اب یہ اپنی ساتھ والی لڑکی کو بتاتی ہے کہ جس ایلین کوین کو تم دھون رہے ہو وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں ہوں یہ بہت بڑے کریچر میں بدل جاتی ہے اب یہاں پر کیسی بھی آ جاتا ہے اور یہ ایلین کوین اس لڑکی کو مارنے کے لئے سومنگ پول کے اندر کھینچ لیتی اور خود بھی سومنگ پول کے اندر چلی جاتی ہے تاکہ پانی سے اپنی طاقت کو اور بھی بڑھا سکی پر کیسی اس لڑکی کو بچا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور لوکر روم میں آ جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں کے دونوں چھپ جاتے ہیں پر وہ لڑکی جس کے اندر ایلینز کی کوین ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے یہ دونوں کے دونوں چھپے ہوئے ہیں تب ہی وہاں پر زیکی آ جاتا ہے اب کیسی کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے جو پول کے اندر گری تھی وہ زیکی کو کہتی ہے کہ اس کے پاس مت جانا وہی ایلینز کی کوین ہے پر اس لڑکی کو پتا نہیں ہوتا کہ پول کے اندر گرنے کی وجہ سے وہ خود بھی انفیکٹڈ ہو چکی ہے زیکی ان دونوں کے بیچ میں فض جاتا ہے ایلینز کی جو کوین ہے وہ زیکی کے اوپر حملہ کر کے اسے بہوش کر دیتی ہے جس کے بعد کیسی اس کے پاس آتا ہے پر ایلینز کی کوین اپنے اصلی روپ میں آ کر کیسی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے کیسی اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پیچھے دیوار ہوتی ہے اور اب ایلینز کی کوین اسے مارنے کے لئے آگے بڑھتی ہے پر کیسی بڑی چلاکی سے اسے گیٹ کے اندر فسا دیتا ہے اور اس کے پاس جو نشیل پدارت کا پین ہوتا ہے اس پین سے اس ایلین کوین کی آنکھ پر حملہ کرتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور ایلین کوین کی موت کے ساتھ جتنے بھی لوگ انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں جس سے سارے کے سارے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس پہلے جیسے نومل ہو جاتے ہیں اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کیسی جسے ہر کوئی بلی کیا کرتا تھا جس کی کوئی عزت نہیں تھی اب اسے سکول کا ہیرو مانا جاتا ہے ساتھی ڈلائیلا جو پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے جسے کیسی ہمیشہ سے پسند کرتا تھا اور وہ کیسی کو کوئی اٹینشن نہیں دیتی تھی اب وہ بھی کیسی سے پیار کرتی ہے اس پورے کیس کو بہت سارے نیوز پیپر اور میگزین والے اپنی میگزین میں چھاپتے ہیں جس کے فرنٹ پیج پر کیسی کی فوٹو چھپتی ہے کیسے کیسی نے ایلینز کا انویزن جو پوری ارث پر ہونے والا تھا جس کی چپیٹ میں سبھی جیو جنت اور انسان آنے والے تھے کیسی نے اپنی بہدوری سے اس کا کس طرح سے خاتمہ کیا اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی